مہترم بھائیوں میرے دوستو اہلِ بیت کی شان بیان کرنا یہ فقر ہے میرے لیے اہلِ بیت کی شان بیان کرنا یہ عبادت ہے اہلِ بیت کی شان بیان کرنا یہ فرض ہے اہلِ بیت کی شان بیان کرنا واجب ہے اہلِ بیت کی شان بیان کرنا سنت ہے کیوں میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلِ بیت کے بارے میں آپ نے فرمایا علی، فاطمہ، حسن، حسین سب سے پہلے ہم جنت میں جائیں گے یا آپ نے کسی کے لیے نہیں فرمایا جو بچوں غرص باسمیں آ رہی ہے جو آپ نے مولا علی کے بارے میں بات فرمائی اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بات فرمائی اہلِ بیت کی شان بیان کرنی چاہیے یہ ان کا حق ہے آپ کتبِ حدیث اٹھا لیں کتابیں اٹھا لیں جتنی فضیلت مولا علی علیہ السلام کی لکھی ہوئی ہے کسی صحابی کی یا کسی اہلِ بیت کی کسی شخص کی وہ تعریف نہیں لکھی پڑی ہے جتنی مولا علی علیہ السلام کی لکھی ہوئی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا من کنت مولا فہاز علی مولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا یعنی کہ جس کا میں ساتھی جس کا میں آقا جس کا میں سردار جس کا میں سرپرست اس کا علی سرپرست اس کا علی سردار اور آپ نے پیدا ہوتے ہی امام حسن حسین کو فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ حسن حسین جنت کے سردار ہے کسی کے بارے میں نہیں فرمایا اس لئے ان کی تعریف کرنی چاہیے اور ان کی تعریف کھل کر بیان کرنی چاہیے کیوں تاکہ اللہ اللہ کے رسول ہم سے راضی ہو اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے تبلیغ کے لئے قبول فرمائے